جی فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل مائی نیمز امران اینڈ یار واشنگ امران ٹریبلنگ وی لوگز تو آج ہم بات کریں گے جی ٹریبل اسٹری کیسے بنائیں جی اگر آپ نئے ہیں یوی میں ہو یا گلف کنٹریز میں ہو چھے آٹھ مینے آپ نے گزار لیے ہیں آپ کا ویزا ہے اور آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے یا ٹوریزم کے لیے جانا ہے یا ٹریبل اسٹری بنانی ہے تو میں نئے لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل فریش ہیں یوی میں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی ٹریبل نہیں کیا لیکن بہت ٹائم سے رہ رہے ہیں لیکن یا ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یا میں ٹریبل اسٹری کیسے بناوں کس طرح میں سستے سے سستی ٹریبل اسٹری بنا سکتا ہوں اور کس طرح میں یہ سب چیزیں کر سکتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے چار سے پانچ ایسی کنٹریز کی جو آپ کو اگر آپ کے پاس یوی کا ویزا ہے اور آپ یوی کے ریزیڈنٹ ہو تو آپ کو آفر دے رہی ہیں یہ کنٹریز کی آپ ان کی ملک میں آپ ویزا کے بغیر ویزا کر سکتے ہیں یا ٹرو ورڈ ٹریبل کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو فرنڈز آپ کا جو پاسپورٹ ہے اور آپ کا جو ویزا ہے وہ مور دن سکس منت ویلیڈ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کم از کم جس بھی کنٹری میں گلپ کنٹری کے بات کر رہا ہوں کم از کم آپ کا جو ویزا ہے وہ میں اٹلیس سکس منت آپ نے یوز کر لیا ہو ایسا نہیں کہ آج آپ آئے ہیں اسی مہینے میں آپ کا آپ آئے ہوئی یوی میں آپ کا ویزا لگیا اور نیکس منت آپ جو ہے ٹریبل کرنے نکل پڑے ہو تو اس طرح نہیں کریں کوشش کریں چھ مہینے آپ نے گزار لیا ہے یا اس سے زیادہ ٹائم آپ نے گزار لیا ہے تو پھر اب آپ نے ٹریبل اسٹی کے لیے یا ٹوریزم کے لیے جائیں گے آپ کی ریٹرن فلائٹ جو ہے وہ بک ہونی چاہیے آپ کی بوٹل بکنگ ہونی چاہیے پی سی آٹیس سیمٹی ٹو آور سے زیادہ پرانہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ویکسین آپ نے لی ہونی چاہیے اٹلیس دو ڈوز ٹھیک ہے اور ٹریبل انشورس آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ سارے ڈاکوینٹس پلاس شو منی یہ سب کرنے کے بااد اٹلیس شو منی ہونی چاہیے اکورڈنگ تو یور ٹور پلان آپ جتنے دن کا بھی ٹور پلان لے کے جا رہے ہو اسی ساب سے ہنڈر ڈالر اٹلیس آپ کے پاس قویر ڈے کے ساب سے ہونے چاہیے تو اب بات کرتے ہیں جی یہاں پہ اگر آپ یوئی کے ریزیڈنٹ ہو تو آپ ٹریول اسٹریک لیے جانا چاہ رہے ہو چاہے آپ پاکستان سے ہو انڈیا سے ہو بنگلہ دیر سے ہو نیپال سے ہو افغانستان سے ہو کسی بھی کنٹری سے ہو آپ کے پاس یوئی کا ویزا ہے یوئی کا ریزننٹ ویزا ہے تو آپ ان چار پانچ کنٹریز میں جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں فاظر بیجر آپ جا سکتے ہیں جس کا کیپیٹل باکو ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے بہت اچھا کنٹری ہے ٹریول کے ساتھ سے بڑا سستہ ہے چیپ ہے آپ ایزیلی وہاں پہ چار پانچ دن کا ٹور کر سکتے ہیں پندرہ سے دو ہزار کے بجٹ میں ایزیلی آپ وہاں گھوم در کے آ سکتے ہیں اس کے بعد ہی بات کرتے ہیں جورجیا کی اگر آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹیشن پوری ہے آپ جورجیا جا سکتے ہیں جورجیا میں آپ کو ویزا کی حضورت نہیں ہے پندرہ سے دو ہزار کا بجٹ آپ کا جو ہے آرام سے چار دن تین سے چار دن کے لیے آپ جورجیا میں ٹریول کر سکتے ہیں ٹبلیسی جو ہے یہاں کا کیپیٹل ہے آپ تین سے چار دن کے اندر ایزیلی جو ہے ٹبلیسی کو جورجیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں چیز میں ہائلیٹ کر دوں یہاں پہ کہ اگر آپ پاکستانی ہو یا افغانستان سے ہو یا بنگلہ دیش سے ہو تو جورجیا پہ امیگریشن کانٹر پہ تھوڑا سا انٹریو کیا جاتا ہے سان ٹائم وہ سائٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں تو وہاں کے جو سپروائزر یا مینجر کوئی بھی وہ چھوٹا سا آپ کا انٹریو بھی کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ آپ واقعی ہی ٹوریزم کے لیے آئے ہو یا آپ کے ڈاکومنٹیشن چیک کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے ان کی ڈیوٹی ہے وہ کلوس چیک کرتے ہیں تو آپ جو بھی پراپر ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ دکھائیں گے تو پانچاس منٹ کے بعد آپ کو انٹریو مل جاتی ہے اس کے بعد ہے جی ازبیکستان ازبیکستان بھی آپ کو افر دے رہا ہے اگر آپ یوئی کے ریزیڈنٹ ہو تو آپ وہاں بھی ویزا آن رائیول آ سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے پندہ سے دوزار کے اندر آپ ازبیکستان بھی تین سے چار دن میں ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی نیکس ہے البانیا البانیا تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوگا کیونکہ وہ تھوڑا سا دور ہے یورپ میں آتا ہے اور وہاں کی کیونکہ یہ جو ازبیکستان آزربائی جان یا جوجیا ان کی جو ٹریبلنگ ہے یوئی سے یہ کوئی تین گھنڈے گی ہے لیکن البانیا کی جو ٹریبلنگ ہے وہ یوئی سے کوئی پانچ گھنڈے گی ہے تو ٹکٹ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے اٹھارہ سے دوزار کی بیچ میں آپ کو ٹکٹ مل جائے گا پانچ سو چھ سو یا ہزار اوپر لگا لیں تو ڈائی سے تین ہزار کی بیچ میں آپ البانیا کو تین سے چار دن میں ڈیزٹ کر سکتے ہیں تو البانیا بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتے آپ کے لیے البانیا کے لیے ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ کا ویزا پروفیشن اچھا ہے تو آپ تو ڈارک جائیں میں آپ کوئی ایک چیز یہاں پھر ایکمنٹ کروں گا اگر آپ کی ویزا کیٹگری اچھی نہیں ہے تو کوشش کریں انمیٹیشن لے کے جائیں البانیا پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ انفرمیشن مل سکتی ہے تو ارمینیا سپیشلی جو ہے وہ انڈین نیشنل کے لیے تو ویزا آن رائیول ہے لیکن باقی نیشنلٹیز کے لیے ویزا لینا پڑے گا انڈیا کے لیے یا فلپین کے لیے یا اور کچھ کنڈریز ہیں جن کو وہ ویزا آن رائیول آفر دے رہے ہیں ارمینیا لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے لیے پرولم ہے کہ آپ کو ویزا لے کے جانا پڑے گا جس کے لیے انمیٹیشن چاہیے ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسا بھی ہے اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ کلے کر دوں کہ آزربائی جان اور جورجیا آپ یہ دونوں کنڈریز ساتھ ساتھ ہیں ایون تو ارمینیا بھی تو ارمینیا کا تو خیر ویزا لے کے جانا پڑے گا اگر آپ پاکستان یا بنگلہ دیشی ہو لیکن آزربائی جان اور جورجیا کو آپ باہر روڈ بھی ٹریول کر سکتے ہو تو آپ اگر ایک ہی ٹکٹ میں دو کنڈری کو ویزٹ کرنا چاہو تو آزربائی جان اور جورجیا is the best آپ وہاں پہ ٹرین جاتی ہے باہر ٹرین بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ویزہ آن آرائیول یا ویزہ فری آفر ہے تو آہاں بھی جا سکتے ہیں ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے تھوڑا سا کوسلی پڑے گا ڈائی سے تین ہزار تک پڑ سکتا ہے مالدیب لیکن کیا ہے کہ وہاں بھی ایک اچھی اپشن ہے آپ وہاں بھی ویزٹ کر سکتے ہیں سربیہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں سربیہ بھی ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے ٹریول ایک ٹوریزم کے لیے تو آپ سربیا بھی without visa جا سکتے ہیں visa on arrival ہے آپ کو especially یہ انڈینز کے لیے ہے باقی پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے لیے یہ option نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بلکل فریش ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹریولیسٹ سٹارٹ کرنا چاہیں لیکن ہم نے سمجھن یاری کتنا پیسہ لگے گا کس طرح کریں گے تو یار سمپل سی بات ہے یوئی میں آپ کو تو بجٹ ائر لائن یہاں سے جاتی ہیں ایر 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 بیا ہے یا فلائد وی ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ائر لائن کے تو آپ ان گنٹریز کے ٹریول کرو سستے میں ان کے ٹور مل جاتے ہیں کوشش کریں انہی سے آپ ہوتل وغیرہ پورا پیکج ان سے لے لیں تو وہ سستے میں مل جاتا ہے ایزی لیے آپ اپنی ہسٹری پناہیں اس کے بعد آپ پھر بڑی گنٹریز کی طرف دیکھیں تو آئی ہوپس ہو گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیچھ کریں